بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے اگر پوری ایک اسٹ پہ اسٹری لکھی جائے تو پھر تو کافی کتابوں پہ کام آ جاتا ہے لیکن میں شارٹلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم کے اندر میں نے جو ہے وہ کیا دیکھا اور زنگی کے اندر کیا کچھ پایا اور کیا کھویا اور اس کا ریزلٹ کیا ہے تو شارٹ لفظوں میں میں تھوڑے ٹائم میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ لائف جو ہے بڑی انسرٹن ہے اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے میں نے ہم سب نے دنیا سے جانا ہے اور یہ سب کو چھوڑ کر یہ کو کوٹھیاں بنگلے کاریں یہ سب چھوڑ کر جانا ہے دنیا میں آپ چاہے پرائم نسٹر بن جائے پریزیڈنٹ بن جائے پھر بھی آپ کو ایک دن جو ہے قبر کے اندر جانا ہے اور قبر کے گڑے کے اندر جا کر آپ کو اپنے زنگی کا پورا حساب کتاب پورے سوالوں کے جواب بات دینے ہیں تو کیوں نہ ایسی زنگی گزاری جائے جس میں انسان جو ہے وہ اپنی زنگی بھی اچھے طریقے سے گزارے اور اللہ بھی راضی ہو اور انسان کی زنگی بھی جو ہے اچھے طریقے سے گزر جائے تو اس کے لئے میں نے زنگی کے اندر یہ سیکھا کہ آپ کسی پر امید نہ رکھیں کیونکہ امید کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ذات پر رہتا ہے اسی طرح آپ کسی کے اوپر بروسہ نہ کریں آپ اپنے ذات کے اوپر بروسہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزے کی بات یہ ہے کام کی بات یہ ہے کہ ایچ این ایوری تنگ پوسیبل ان دس لائف نتنگ اس ایم پوسیبل ان دس لائف اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو سارے کام حال ہو جاتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں ہم کر سک اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زنگی کے اندر ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھ کر میں امیشہ ہی اپنی ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف رکھ کے جو ہے وہ زنگی گزاریں کیونکہ دل کی صفائی جو ہے یہ انسان کی زنگی کو بہت آسان بنا دیتی ہے آپ اپنا دل صاف کر لیں کسی کے لئے کوئی نفرت کو بغض نہ رکھیں آپ یقین کریں آپ کی زنگی جو ہے بہت آسان ہو جائے گی اور اگر دل کے اندر نفرتیں رکھیں تو زنگی بہت مشکل ہو جائے گی باقی دنیا میں میں نے جسا پہلے کہا کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کوشش کریں محنت کریں کسی کو دیکھ کر متاثر نہ ہوں کیونکہ کسی کو دیکھ کر اگر آپ متاثر ہوں گے تو آپ اپنی زنگی کو انجوائی نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے دیکھیں آپ کو بھی بیتاشا نعمتیں دیں ہیں ہر انسان کو اللہ تعالی نے کروڑوں نعمتیں دیں ہیں یہ آنکھ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں کہا جائے کہ ساری دنیا کی دولت لے لو یہ آنکھیں ہم ہمیں دے دو تو ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے لی آنکھوں کی زیادہ امپیمیت ہے یعنی اللہ نے ہمیں کتنے کروڑوں عربوں کی یہ خالی آنکھیں دیں ہیں ہمیں کہا جائے کہ بھئی آپ ایک ہاتھ دے دیں پچاس لاکھ لے لیں تو میرے خیال میں کوئی بندہ بھی اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو انسان کے جسم کے اوپر جو آزار ہیں یہی بہت بڑی نعمت ہیں پھر سانس کا آنا سانس کا جانا کتنی بڑی نعمت ہے وینڈی لیٹر پہ جب انسان الل اللہ ماف کرے جاتا ہے تو اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ سانس کی پرابلم ہوتی ہے سانس نہیں آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جی دعا کریں اور پھر رزانہ کتنے خیاجات ہوتے ہیں اللہ تعالی مفت میں اکسیجن دے رہا ہوتا ہے تو بارہل اس انتالیس میں جو میری زنگی کی انتالیس بھارے میں دیکھ چکا ہوں میں نے ریزیل یہ نکالا ہے کہ کسی چیز پر افسوس نہ کریں یہ اللہ کی جیوی چیزیں ہیں اللہ تعالی ہی واپس لیتا ہے اور اپنی طرح سے دوسروں کے سات اچھا کرنے کی کوشش کریں اپنے ہر دن کو یہ سمجھیں کہ یہ میری زنگی کا آخری دن ہے اور اس میں اچھا کرنے کی کوشش کریں دوسروں کے ساتھ اچھے خلاق کے ساتھ پیش آئیں کسی کو تکلیف نہ دیں آپ کا جو ہے وہ مشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے کسی کو فائدہ پہنچے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو اس کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اور یاد رکھیں یہ زنگی جو ہے ایک ہی بار ملی ہے اس میں ایک ہی پھیرہ ہے اب اس ایک پھی آخرت جو ہے میشہ میشہ کی ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میند جو ہے وہ آخرت پہ کرنے چاہیے دنیا بقدر مقدر جو ہے انسان کو مل جاتی ہے جتنی بقدر ضرورت ہے وہ اللہ تعالی نے مقدر میں لکھ دیئے وہ اللہ تعالی دیتے ہی دیتا ہے جو رزق آپ کا لکھا وہ ملے گا لیکن دین جو ہے وہ بقدر مقدر نہیں ہے یہ بقدر مکشکت ہے جتنی دین کے لیے منہ مشکت کرتا ہے جتنی اپنی آپ کو تڑپ دکھاتا ہے اتنا اللہ تعالی اس کے لیے ادایت کی ر کھولتا ہے تو میرا میسیج میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے دل کے اندر سے نفرتوں کو ختم کریں اللہ کی ذات پر امید رکھیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں ہو سکے تو کسی کو فائدہ پہنچا دیں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کسی کے نقصان کی نہ سوچیں کوشش کریں آپ سے جو ہے دوسروں کو جو ہے فائدہ ہی پہنچے آپ جو ہے دوسروں کے فائدے کے لیے ہی مطلب اللہ تعالی نے آپ کو دوسروں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے تو آپ سے جتنا ہو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے آپ کو اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اس کو معاف کر دیں خود کسی کے ساتھ برا نہ کریں اور نہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ سے بھی یہی دعا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ اس طرح رہیں جیسے وہ ایک میں شیر اکثر پڑا کرتا ہوں کہ ایسے رہا کرو ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں عرضو ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں عرضو ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے تو ہمیں ایسی زنگی گزارنے چاہیے اور اچھی زنگی گزارنے چاہیے مزدار زنگی گزارنے چاہیے کامیاب زنگی گزارنے چاہیے شاندار زنگی گزارنے چاہیے آئی تو ہم نفرتوں کو ساتھ لے کر دل کے اندر اپنے دل کو سیاہ کر کے اپنے دل کو کالا کر کے اپنے دل کو نفرتوں سے بھر کر زنگی گزار رہے ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا مزہ کیسے آئے جب دل لیکالہ ہے تو مزہ کیسے آئے گا لہذا دن کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ پر محنت کریں کوشش کریں اور اپنی زندگی کو فائدہ مند بجائیں اور میرے لیے بھی میری فیملی کے لیے بھی میرے والدین کے لیے سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں بات اچھی لگے پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں کامیاب دنیا شاندار آخری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات